اسلام علیکم دوستوں شامس محسود کی بیٹھک میں آپ کو اکشام دیت اور جناب میں ہوں آپ کا دوست شامس محسود اور ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ اچھی چی ویڈیوز آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں اور آج بھی بڑی زبدرس ویڈیو جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں اور آج کی ویڈیو جناب ہوگی جی یہ اڈہیسیو آئیٹمز پر جس میں جو ہے وہ مختلف کمپنیز کی جو ہے وہ گلو سٹکس بھی ہوں گی اس کے بعد جو ہے وہ گلوز بھی ہوں گی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ان کی اپ ڈیٹ ہول سے ریٹ بھی آپ کو بتاؤں گا تو جلدی سے جو ہے وہ ہمارے چینل کو کر دیں سبسکرائب بیل ریکن پر ضرور کلی کیجئے گا تاکہ آنے والی انفرومیٹک ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں یہ سکرین پر آپ کو جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ گلو سٹک نظر آ رہی ہے اور ان کی جو کوانٹیٹی ہے یہ آرٹھ گرام کی پیکنگ میں یہ جو ہے وہ تینوں پیس جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں باری باری جو ہے وہ میں ان تینوں کو جو ہے وہ آپ کو اس کا جو ہے وہ ریٹ بھی بتاؤں گا کہ ہولزل ریٹ پر جو ہے وہ یہ آئٹم جو ہے وہ کتنے میں ملے گی اور جیسا کہ جو ہے وہ سب سے جو ہے وہ ٹاپ کی جو ہے وہ کمپنی جو سمجھی جاتی ہے وہ یو ہو ہے لیکن اس کے مقابلے پہ یہ جو دوسری جو اس ٹکس جو اس وقت جو ہے وہ آویلیبل ہیں آہ اس شاپ پر آہ ان کا ریٹ کیا ہے یہ چیزیں جو ہے وہ میں اس میں جو ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو جناب جی سب سے پہلے جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں جی اس بلو جو ہے وہ گلو سٹک کی جو کہ جو ہے وہ اومیگا کے نام سے جو ہے وہ مارکٹ میں جو ہے وہ آویلیبل ہے آٹھ گرام کی یہ جو آہ گلو سٹک ہے یہ آپ کو ہولسل ریٹ پر جو ہے وہ ملے کی جی بیالیس روپے میں اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ جو ہے وہ آپ کو آرکو گلو سٹک جو ہے وہ نظر آ رہی ہے آٹھ گرام کی یہ جو ہے وہ پیکنگ آپ کو ملے کی جی پنتالیس روپے میں اور ان دونوں کے مقابلے میں جو ہے وہ جو یوہو گلو سٹک ہے آٹھ گرام کی اس کا جو ہے وہ کیا ریٹ ہے تو یہ آپ کو جو ہے وہ یوہو کی گلو سٹک کا ایک پیس جناب ملے گا ایک سو اور دس روپے میں ابھی یہ سکرین پر آپ کو یہ ایک اکیس گرام کی جو ہے وہ گلو سٹک جو ہے وہ نظر آ رہی ہے یہ ہے جناب میڈ ان چائنہ اور اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا کھول کے بھی جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اندر سے جو ہے وہ دیکھنے میں کیسی ہے تو یہ دیکھنے میں جناب جو ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے کافی اچھی یہ آئیٹم ہے اور اس کا ریزلٹ بھی جو ہے وہ کافی اچھا ہے ہول سیل ریڈ پر یہ آپ کو ایک پیس جو ہے وہ اردو بزار لاہور سے سو روپے میں جو ہے وہ کاؤسٹ کر رہا ہوتا ہے اکیس گرام کی یہ پیکنگ آپ کو ہنڈرڈ پیس پر پیس اردو بزار لاہور سے ملے گی جو ہے وہ سکرین پر آپ کو یہ یوہو کی جو ہے وہ ایک سٹک جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور یہ ہے جناب چالیس گرام کی جو ہے وہ یہ سٹک ہے اور جیسا کہ جو ہے وہ آلڈی جو ہے وہ آپ یہ جانتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ کوالٹی بائز جو ہے وہ بہت اچھی پروڈکٹ ہے اور ہول سیل ریڈ پر یہ اکیس گرام کا ایک پیس آپ کو چار سو اور اسی روپے میں اردو بزار لاہور سے ملے گا سکرین پر جو ہے وہ اس وقت آپ کو یہ جو ہے وہ سٹک کمپنی کی جو ہے وہ یہ آپ کو گلو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور یہ جو ہے وہ سب سے جو ہے وہ چھوٹی اس کی ہے پیکنگ اور ہول سیل ریڈ پر یہ آپ کو ایک پیس کاؤسٹ کرتا ہے اردو بزار لاہور سے 34 روپیس یعنی کہ 34 روپے میں یہ ایک پیس جو ہے وہ آپ کو ہول سیل ریڈ پر کاؤسٹ کر رہا ہوتا ہے سکرین پر آپ کو اس وقت جو ہے وہ یوہو کمپنی کی جو ہے وہ یہ گلو اڈہیسیف گلو جو ہے وہ یہ جو بسکلی نظر آ رہی ہے اور یہ سب سے چھوٹی پیکنگ ہے اس کو جو ہے وہ یہ اس طرح جو ہے وہ پتے کے اندر جو ہے وہ یہ ہر سنگل سنگل پیس جو ہے وہ یہ پیک ہوتا ہے پول سے لیٹ پر یہ آپ کو دس پیس کا یہ پورا پتہ جو ہے وہ تین سو نویر میں ملے گا یعنی کہ یہ ایک پیس جو ہے وہ آپ کو 39 روپیز یعنی کہ 49 روپے میں کارسٹ کر رہا ہوتا ہے یہ جو ہے وہ یوہو جو ہے یہ گلو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پتے کے بعد جو ہے وہ یہ ہے جنا آپ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ یہ پیکنگ نمبر ہے جی اس کا گیارہ نمبر اور یہ آپ کو Holle سل لیٹ پر جو ہے وہ ایک پیس record منٹی five روپیز یعنی کے گا نوے میں جو ہے وہ کارسٹ کر رہا ہوتا ہے یہ جو ہے وہ آپ کو یہ یوہو کی جو ہے وہ یہ ایڈہیسیو یہ گلو جو ہے وہ آپ کو اور نظر آ رہی ہے نمبر ہے جناب اس کا جو ہے وہ چودہ نمبر اور یہ جو ہے وہ سب سے جو ہے وہ بڑی پیکنگ ہے ہول سیل ریٹ پر جو ہے وہ یہ اردو بزار لاہور سے یہ جو ہے وہ چودہ نمبر یوہو آپ کو ملے گی چھ سو اور بیس روپے میں یہ آپ کو ہول سیل ریٹ پر ایک پیس اردو بزار لاہور سے کاؤسٹ کرے گا ابھی یہ سکرین پر جو ہے وہ آپ کو جرمن گلو جو ہے وہ نظر آ رہی ہے ایم وائے موئے کے نام سے چھے پیس کی ہے یہ پیکنگ کچھ اس طرح جو ہے وہ انسائیڈ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ پیکنگ ہوگی اور ہولسل لیٹ پر جو ہے وہ یہ ایک پیس جو ہے وہ گلو کا آپ کو پڑتا ہے جی پچپن روپے میں اور چھے پیس کی یہ پیکنگ جو ہے وہ آپ کو ملے گی تین سو اور تیس روپے میں اس کا ایک باکس کھول کے جو ہے وہ انسائیڈ جو ہے وہ میں اس کی پیکنگ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو جناب جو ہے وہ باکس کے اندر جو ہے وہ یہ گلو کا جو جرمن گلو کا جو ہے وہ یہ پیکنگ جو ہے وہ آپ کو کچھ اس طرح جو ہے وہ مارکیٹ سے جو ہے وہ اویلیبل ہوگی جو ہے وہ آپ کو یہ جمسہ ایکسٹرہ سوپر گلو یعنی کہ جو ہے وہ الفی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور دس پیس کی ہے یہ جناب پیکنگ بہت ہی زبردست اور بڑی ہی جو ہے وہ سیل والی جو ہے وہ یہ آئٹم ہے دس پیس کی یہ پیکنگ آپ کو ایک سو اور اسی روپے میں ہولسل ریٹ پر اردو بزار لاہور سے ملے گی ان پر آپ کو ایک اور جو ہے وہ جرمن گلو جو ہے وہ نظر آ رہی ہے آرٹ اینڈ کرافٹ ملٹی پرپس کے لیے جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں ہولسل ریٹ پر یہ ایک پیس آپ کو ملے گا جناب چالیس روپے میں یعنی کہ چار سو اور اسی روپے درجن آپ کو ہولسل ریٹ پر اردو بزار لاہور سے یہ آئٹم ملے گی جناب اس وقت جو ہے وہ آپ کو یہ کیڈز کے نام سے اینڈیکس والوں کی جو ہے وہ گم یعنی کہ گوند جو ہے وہ نظر آ رہی ہے different کلرز کے اندر جو ہے وہ یہ اویلیبل ہے پچھے پیس کی یہ پیکنگ آپ کو ہولسل ریٹ پر اردو بزار لاہور سے ملے گی ایک سو اور ستر روپے میں یہ پچھے سپیس کی پیکنگ ہولسل ریڈ پر آپ کو اردو بزار لاہور سے ملے گی سکرین پر جو ہے وہ اس وقت آپ کو یہ شار کمپنی کی جو ہے وہ لیکوڈ گلو یعنی کہ اس کو جو ہے وہ کلیر گلو بھی جو ہے وہ بولتے ہیں بڑی پیکنگ یہ جو ہے وہ اس طرح آویلیبل ہے ایک پیس آپ کو ہولسیل ریڈ پر سکرین پر آپ کو یہ شار کمپنی کی جو ہے وہ ایک لیکوڈ گلو جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور یہ جناب اس کی جو ہے وہ چھوٹی پیکنگ ہے ہولسل ریڈ پر اردو بزار لاہور سے یہ آپ کو ملے گی پچیس روپے کا ایک پیس جو ہے وہ ہولسل ریڈ پر یہ آپ کو کوسٹ کرتا ہے یعنی کہ تین سو روپے درجن جو ہے وہ آپ کو اردو بزار لاہور سے یہ پیکنگ ملے گی سکرین پر آپ کو یہ جو ہے وہ سٹکو کی جو ہے وہ گلو جو ہے وہ نظر آ رہی ہے ساٹھ ایمل جناب اس کی ہے جی پیکنگ ہولسل ریڈ پر سٹکو کی یہ جو ہے وہ آپ کو جو ایک پیس جو ہے وہ آپ کو دو سو اور ساٹھ روپے میں ہول سے لیٹ پر اردو بزار لاہور سے جو ہے وہ کاؤسٹ کر رہا ہوتا ہے پر آپ کو جو ہے وہ سٹکو کی یہ بیس ایمل کی جو ہے وہ یہ پیکنگ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے ہول سے لیٹ پر سٹکو کی یہ بیس ایمل کی پیکنگ جو ہے وہ اردو بزار لاہور سے آپ کو میں ایک پیس جو ملے گا صرف اور صرف ملے گا جی نوی روپے میں آپ کو جو ہے وہ جمسہ الفی سپر گلو جو ہے وہ بیس گرام یہ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے یہ پیکنگ جو ہے وہ ہے جی بڑی اور ہولسل ریٹ پر جو ہے وہ یہ ایک پیس ملے گا آپ کو دو سو اور دس روپے میں یہ ایک پیس ہولسل ریٹ پر جو ہے وہ کاؤس کرے گا اور یہ زیادہ تر جو ہے وہ جو بلک میں جب آپ استعمال کرتے ہیں جو ہے وہ فیکٹی ورکرز یا موچی حضرات یا اور مفتلف جو ہے وہ شعبوں سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں جو الفی کا جو ہے وہ زیادہ استعمال جہاں پر ہوتا ہے یہ ان کے لیے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ اکنامیکل ریٹ پر ان کو جو ہے وہ اردوزار لاہور سے یہ آئٹم ملے گی سکرین پر جو ہے وہ آپ کو یہ آرٹسٹ کے نام سے جو ہے وہ ایک جرمن گلو جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور یہ جو ہے وہ اس کے اندر کوانٹی ہے جی دو سو گرام اور ہولسل ریٹ پر جو ہے وہ آپ کو یہ ایک پیس جو ہے وہ ملے گا جی تقریباً اور تقریباً پینسٹ روپے میں ایک پیس جو ہے یہ کاؤسٹ کر رہا ہوتا ہے ابھی یہ جو ہے وہ سب سے بڑی پیکنگ جو ہے وہ آپ کو اس وقت جو ہے وہ گونت کی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور بلک میں جن کا جو ہے وہ گونت خرید سکتے ہیں انڈکس کی یہ گم آپ کو ایک پیس یہ جو بوٹل جو ہے وہ آپ کو اس وقت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے یہ جناب آپ کو ملے گی ایک سو اور پچاس روپے میں جناب یہ سکرین بار اس وقت جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ یوہو کی جو ہے وہ آپ کو یہ گلو جو ہے وہ نظر آ رہی ہے نمبر ہے جی اس کا جو ہے وہ بارہ نمبر اور ہولسل ریٹ پر جو ہے وہ یہ ایک پیس آپ کو اردو بزار لاہور سے ملے گا جی ایک سو اور پچاس روپے میں سبین پر آپ کو یہ یوہو کی جو ہے وہ ایک اور پیکنگ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور اس کا نمبر ہے جناب تیرہ نمبر تیرہ نمبر کی یہ یوہو جو ہے وہ گلو آپ کو ملے گی دو سو اور پانچ رویے میں یہ ایک پیس اردو بزار لاہور سے آپ کو کانسٹ کرے گا سبین پر اس وقت جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے جی یہ سمت بانڈ دس ٹیوب کا جو ہے وہ یہ پیک ہے جی ایکانومی پیک اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک باکس کے اندر ہوتی ہیں جی دس جو ہے وہ ٹیوبز اور کچھ اس طرح جیسا کہ یہ جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں اور ہول سیل ریٹ پر یہ جناب آپ کو ملے گا جی چھ سو اور اسی روپے کا دس ٹیوب کا باکس اردو بزار لاہور سے ملے گا جو ہے وہ آج کی ہماری ویڈیو ایڈہیسیو آئیٹمز پر اور امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ بہت جو دوبارہ آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کو ساتھ حاضر ہوں گے تب تک آپ ہمیں جلد دے گا جی اللہ حافظ